ہیلو واتس اپیوٹیفل بیپل ہیواریو آل مائے سیف شمیم اور میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں اپنی یوٹیوب چینل کے اوپر برینسٹرومنگ نالیچ میں آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھنے والے ہیں کلاس تھرڑ انگلیش بک کا چیپٹر نائن چیپٹر کا نام ہے دے سٹار یہ پوائم ہے بہتی خوبصورت پوائم ہے آپ کو پتا ہے سٹار کا مطلب ہوتا ہے تارہ اسی سٹار پر ایک پوائم ہے اس کو ہم اچھے سے پڑھنے والے ہیں اور پڑھنے کے بعد ہم آخر میں اس کی question answers بھی کریں گے ویڈیوز اچھے سے دیکھنی ہیں تاکہ ہر ایک چیز آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے clear اور ویڈیوز سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک اور گزارش کی اگر آپ چینل پہ پہلی بار ریزیٹ کریں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے رکھیں مزید ویڈیوز کے لیے بھی اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی یہاں سے پڑھ سکے تو چلیے زیادہ وقت ہم نہیں لیتے ہیں ہم آج کی اپنی اس point کو شروع کرتے ہیں twinkle twinkle little star how I wonder what you are up above the world so high like a diamond in the sky point تارے سے مخاطب ہو کر کہتا ہے ٹھیک ہے یہ پہلا سٹینزا ہے کہتا ہے کہ twinkle twinkle little star ایک چھوٹے تارے twinkle کا مطلب ہوتا ہے اگر آپ نے رات میں دیکھے ہو تارے وہ پہلے glow ہوتے ہیں پھر بجھ جاتے ہیں پھر وہ glow ہوتے ہیں پھر dim ہو جاتے ہیں اسی چیز کو twinkle ہوت کہتے ہیں twinkle ہونا ٹھیک ہے ٹم ٹمانا اور یہ اسے کہتا ہے آپ twinkle ہو رہے ہو how I wonder what you are اور میں wonder ہوں اور میں حیران ہوں کہ آپ کیا چیز ہو آپ اتنی چھوٹی سی چیز جو twinkle ہو رہی ہے اتنی خوبصورت سی چیز ہو میں حیران ہوں کہ آپ کیا چیز ہو up above the world so high like a diamond in the sky آپ ورلڈ سے آپ دنیا سے بہت اوپر ہو ٹھیک ہے آپ درتی سے بہت اوپر ہو بہت انچائی پہ ہو height پہ ہو جیسے ایک diamond چمک رہا ہے آسمان میں like a diamond in the sky آپ ایک sky میں آسمان میں diamond کی طرح ہو ہیرے کی طرح ہو اوکے گائز یہ تھا پہلا سٹینزہ دوسرا سٹینزہ دوسرا سٹینزہ میں پوائٹ کیا کہتا ہے سٹار سے اسے کہتا ہے کہ جب یہ blazing blazing کا مطلب ہوتا ہے very hot بہت گرم جب یہ بہت گرم سورج جب چلا جاتا ہے جب یہ چھپ جاتا ہے when he nothing shines upon یعنی کہ جب یہ نہیں چمکتا ہے جب یہ سورج ڈوب جاتا ہے گروب ہو جاتا ہے then you show your little light تو آپ نکل کے آتے ہو تاریں نکل کے آتے ہیں اور یہ اپنی چھوٹی سی light دکھاتے ہیں twinkle twinkle through the night اور یہ twinkle twinkle کرتے ہیں پوری رات through the night means پوری رات پھر یہ چمکتے رہتے ہیں let's move ahead let me adjust it first اوکے گائز then the traveler in the dark thanks you for your tiny spark he could not see where to go if you did not twinkle so دیکھیں تیسرے سٹینزہ میں point کیا کہتا ہے then the traveler in the dark جو traveler ہوتے ہیں شام کے وقت اندھیرے میں جو چلنے والے ہوتے ہیں جو رات میں چلتے ہیں لوگ thanks you for your tiny spark وہ آپ کی چھوٹی سی دمک کا شکریہ حدہ کرتے ہیں آپ کی چھوٹی سی جو چنگاری ہے آپ کی جو چھوٹی سی light انہیں ملتی ہے جس light سے وہ چل پاتے ہیں وہ اس چیز کے لیے آپ کا thanks کرتے ہیں شکریہ حدہ کرتے ہیں اگر آپ بھی نہ ہوتے تو رات میں چلنے والوں کو بہت دکت ہوتی he could not see where to go if you did not twinkle so ستارے سے یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے he could not see where to go if you did not twinkle so اگر آپ نہ چمکتے اگر آپ نہ twinkle ہوتے تو اسے نہیں پتہ چلتا کہ کہاں جانا ہے راستہ کہاں سے ہے مجھے کہاں جانا ہے یہ traveler جو رات کو جل رہا ہے اسے کچھ بھی پتہ نہ ہوتا next stanza in the dark blue skies you keep and often through my curtains peep for you never shut your eye till the sun is in the sky next stanza میں اسے کہتا ہے کہ in the dark blue sky you keep آپ dark blue sky میں رہتے ہیں جو dark blue sky جب یہ blue sky dark ہو جاتا ہے یعنی جب شام پڑ جاتی ہے جب اندھیرہ ہو جاتا ہے تو اس آسمان میں dark blue sky میں پھر یہ ستارے آ جاتے ہیں and often through my curtains peep اور یہ سے کہتا ہے کہ آپ مجھے آپ میرے پردوں سے جانک کر دیکھتے ہو مجھے peep کا مطلب ہوتا ہے جانک کر دیکھنا کہ curtains کا مطلب ہوتا ہے بچوں پردے کہ ان چیزوں کو یاد رکھنا چاہئے curtain کا مطلب ہوتا ہے پردہ peep کا مطلب ہوتا ہے جانک کر دیکھنا ٹھیک for you never shut your eye till the sun is in the sky یہ سے کہتا ہے کہ for you never shut your eye آپ اپنی آنکھ بند نہیں کرتے ہو تم اپنی آنکھ بلکل بھی بند نہیں کرتے ہو till the sun is in the sky تب تک جب تک سورج آسمان میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی کی جب تک صبح ہو جاتی ہے اور جب تک صبح ہوتی ہے تب تک یہ ستارے آسمان میں چمک رہے ہوتے ہیں جیسے ہی پھر سورج نکلتا ہے یہ ستارے گائب ہو جاتے ہیں چھپ جاتے ہیں As your bright and tiny spark lights the traveler in the dark Though I know not what you are twinkle twinkle little star لاسٹ والے ستنزا میں پوائٹ کہتا ہے As your bright and tiny spark lights the traveler in the dark جو آپ کی چھوٹی سی spark ہے bright ہے چمک ہے چنگاری ہے یہ traveler کو light دکھاتی ہے شام میں اندہرے میں ڈارک میں اگر یہ بھی نہ ہو آپ بھی نہ ہو تو یہ traveler یہ فس جائے گا رات میں اسے کہیں کا کچھ بھی پتا نہیں چلے گا کہ مجھے کس direction میں جانا ہے کہاں جانا ہے ٹھیک ہے آپ سہارا بن جاتے ہو اس traveler کا کب رات کو Though I know not what you are یسے کہتے ہیں کہ مجھے بالکل بھی پتا نہیں ہے کہ آپ کیا چیز ہو twinkle twinkle little star ایک چمکنے والے چھوٹے ستارے ٹھیک ہے یہ poem جو ہے یہ لکھی ہے جین ٹائلر نے کس نے جین ٹائلر نے اوکے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پڑھ کے اچھا لگا ہوگا ٹھیک اب ہم اس کے جو questions ہیں وہ ہم کرتے ہیں یہ کچھ new words ہیں twinkle twinkle کا مطلب ہوتا ہے timtimana wander کا مطلب ہوتا ہے حیران ہونا world world کا مطلب ہوتا ہے دنیا diamond کا مطلب ہوتا ہے hero blazing کا مطلب ہوتا ہے بہت گرم ٹھیک ہے جیسے ہم کہتے ہیں blazing sun ٹھیک ہے بہت گرم hot sun night night تو آپ کو بتا ہے رات کو کہتے ہیں and spark کہتے ہیں چنگاری کو let's talk what do you see during the day time کہتے ہیں day time میں آپ دن میں کیا دیکھتے ہیں کیا دیکھتے ہیں آپ سورج دیکھتے ہیں آسمان میں what do you see during the night اور night میں شام کو آپ کیا دیکھتے ہو شام کو ہم دیکھتے ہیں moon and stars چاند دیکھتے ہیں اور ستارے دیکھتے ہیں چلیے بڑھتے ہیں آگے let's write fill in the blanks with the words given below ٹھیک یہ جو words دیے ہوئیں ان سے ہمیں ان blanks کو fill کرنا ہے the star is like a dash in the sky کیا ہے کہ اس میں diamond آ جائے گا the star is like a diamond in the sky the star is up above the world so high the star shows its light all night the star shines when the sun is gone in dashes میں ان blanks میں آپ کو ایسے لکھ لینا جیسے میں نے لکھ رکھا ہوا ہے next question is match the words in column A with those in column B ٹھیک یہ جو words ان کو match کرنا ہے جو B column میں words ہیں blue blue sky ہوتا ہے تو blue sky بن جائے dark night ہوتی تو dark night کے ساتھ مل جائے bright bright star ہوتا ہے تو bright star کے ساتھ ملائیں blazing sun ہوتا ہے and tiny spark جو ہم نے پویم لینا اور یہ activity جو ہے classroom میں کرنی ہے آگے بڑھتے ہیں off to the language lab sing the rhymes یہ جو rhyme ہے یہ پڑھنی ہے brown and black cat brought bleeding rat and ate it in the flat on a bright blue mat تو کیا کہا جاتے اس میں ایک brown اور black cat انہوں نے کیا کیا brought a bleeding rat جسے خون ٹپک رہا تھا and ate it in the flat اور flat میں لے اس کو کھایا on a bright blue mat کس پہ bright blue mat کے on a clean white crown جس نے کیا رکھا ہوا تھا اپنے اوپر ایک صاف white crown رکھا تھا تاج رکھا ہوا تھا white color and clapped and cried aloud اور یہ زور زور سے clap کر رہا تھا تالیاں بجا رہا تھا to please that clapping crowd اور یہ کس کو خوش کر رہا تھا یہ clapping crowd کو crowd کہتے ہیں حجوم کو audience کو دیکھنے والے ہیں وہ تالیاں بجا رہے تھے ان کو خوش کر رہا تھا کون یہ joker next read aloud the words with the letter sounds in letter sounds کے ساتھ ان کو پڑھ نا ہے bl br cl and cr تو آپ کو پتا bl جس میں آئے گا تو blame بل کی آواز بن جاتی بی آر جس میں آئے گا بر کی آواز آگی بل بل لینڈ بلینڈ بلینڈ بلیس بریڈ 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 براس بریڈ براون آگے دیکھ لینے آپ کو سی ال والے ورڈ یہ یہ آپ پڑھ لینے ایک اور question fill in the blanks with one of the following اب آپ دیکھنا ہے کیا لگے آگے بی لگے سی لگے بی آر لگے گا یہ بلوکس بنے ہوئے ہیں تو و سی لکھا ہمیں کیا لکھ دینا آگے سے بل بل بن جائے بل دماغ بریڈ کہا جاتے تو بی آر آگیا جائے گا اور ای آئین وہیں سے لکھا ہوا ہے crown crown کہتے ہیں تاج کو سی آر آگیا گا اور یہ blue circle ہے تو blue بن جائے گا and circle وہیں سے لکھا ہوا ہے اس side میں بھی دیکھ لیجئے brush تو بی آر آگیا گا crayان کہتے ہیں sketch pen جو ہوتے ہیں color chapter کو اس poem کو ختم کیا اور اپنے سارے questions جو ہیں لکھ رکھے ہوں گے اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا اور اپنے school کا اور اپنا نام ضرور comment سیکشن میں لکھئے تاکہ مجھے بھی پتا چلے کہ کہ کہاں کہاں سے میری ویڈیوز دیکھیں جا رہی ہیں